سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل شبہ برات احادیث کی روشنی میں شبہ داری کا احتمام شبہ برات میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی شبہ داری کی اور دوسروں کو بھی شبہ داری کی تلقین فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانِ عالی شان وہ پر وذکور ہوا کہ جب شابان کی پندر بھی رات ہو تو شبہ داری کرو اور دن کو روزہ رکھو اس فرمانِ جلیل کی تعمیل میں اقابل علماء اہل سنت اور عوام اہل سنت کا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ اس رات میں شبہ داری کا احتمام کرتے چلے آئے ہیں شیخ عبدالحق محدث زہلوی رحمت اللہ فرماتے ہیں تابعین میں سے جلیل قدر حضرات مثلا حضرت خالد بن معدان حضرت مکخول حضرت عقمان بن عامر اور حضرت ازحاق بن راہو یہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوں مسجد میں جمع ہو کر شابان کی پندر بھی شب میں شبہ داری کرتے تھے اور رات بھر مسجد میں عبادات میں مصروف رہتے تھے علامہ ابن الحاج مالک رحمت اللہ علیہ شبہ برات کے مطالق امتراز ہیں اور کوئی شک نہیں کہ یہ رات بڑی بابرکت اور اللہ تعالیٰ کے نظریک بڑی عظمت والی ہے ہمارے اسلاف رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کی بہت تعظیم کرتے اور اس کے آنے سے قبل اس کے لئے تیاری کرتے تھے شبہ برات کو شبہ برات کیوں کہا جاتا ہے شبہ برات کیوں کہا جاتا ہے شبہ برات ربی لفظ نہیں ہے بلکہ فارسی لفظ ہے جس کے معنی رات ہے برات سنسکرت سے ماخوز ہے جو فارسی اور اردو میں الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے اردو میں برات کا مطلب شادی کا جلوس اور یہی معنی ہندی زبان کا بھی ہے اور فارسی میں برات کا معنی حصہ نقد یا تقدیر وغیرہ ہے عربی زبان میں برات لکھا جاتا ہے برات نہیں اور برات کے معنی بزاری کے ہیں لیلت البرات بمائن بزاری والی رات اقیدہ فی لیلت البرات اللہ سے بزاری یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بزاری یا پھر اللہ کی کتاب قرآن سے بزاری یا صحیح احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بزاری یا پھر اللہ کے پسندید الدین یعنی اسلام سے بزاری اللہ ہم سب مسلمانوں کو ان کفریہ قائد سے محفوظ رکھے آمین سمہ آمین ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ مزید ویڈیوز دیکھنے کیلئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اچھی بات کو دوسرے تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے جزاکم اللہ خیرن کثیر ہو اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ